پولیس کا عالی افسر بھی تھا جس نے مجھے لائی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے سے منع کیا اور سرکاروں کے آلے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ چلو ماشاءاللہ الحمدللہ کی آواز سنی اللہ کا لاک لاک شکر ہے یار کہ آپ مسلمان ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں نیازی کتے تجھے ہم نے اس لیے ووٹ دیا تھا منافق امران خان نیازی کتے تجھے میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں لیکن آج کے بعد اگر میرا باپ پی کھڑا ہو جائے نا تو ابھی میں ووٹ کسی کو نہیں دوں گا نیازی دلے کتے حرامی منافق جاہل زلیل مجھے آپ یہ بتائیں کہ پردیسی بھائی ہمارے چلا چلا کے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ ریایت کریں ہمارے لیے کچھ ریلیف لیکن ان کے لیے نہیں الٹا ان کو گیارہ سو کا ٹکٹ اٹھارہ سو اکیس میں کرایا ظلفی بخاری تیرے طوی لانت راجہ دوستو گرمی کافی ہے میرا حلق ہے غصے سے بھی جو ہے نا خوشک ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ یہ دیکھتے جائیں یہ وہ بنیادے ہیں جس میں قوم کے دس کروڑ دس کروڑ ضائع ہوئے ہیں یہ دیکھ لئے یہ بنیادے پولیس کا ایک آلہ افسر مجھے یہاں کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے سے اس لیے منع کر رہے ہیں کیونکہ حکومت کی سرپرستی میں یہ بن رہے ہیں دوستو کچھ باتیں پرسنلی آپ لوگوں سے میں اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے نا جب تک اس کا فیملی اس کا ساتھ نہ دینا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا میں افسوس سے بڑی اجزانہ اور دل کی جو نا کربناک لے جیسے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری فیملی میرے ساتھ حق کی بات بولنے کے لیے میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ادلہ تعدادہ ویڈیو وہ نہیں سچی سجدہ وہ کما سباب ادل تکی میں ایک سجدہ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اس مٹی پہ کیونکہ یہاں پہ جب بندر بنے گا تو یہاں پہ گنگروں کی آوازیں آئے گی تضا وہ نہیں سچی یا سجدہ وہ کما بیا خبری نیازی خنزیر پہ حکومت کے سجدہ منہ شکہ ورے ہیں یا اللہ مونگا مافکے مونگا دے خنزیر تاوات ورکو تا مونگ مات یا رب العالمینہ دے مونگ دے راتلون کی نسل توبہ کمونگ بیا چاہتا ہوگو یا اللہ تضا مونگا گناہ کبیر مافکے تضا مونگا گناہ مافکے شکالا پویشوے شکالا آجا مونگا دے خنزیر تا دے دے پارا ووٹ ورکڑے ہو چھ دے دے مونگ تا اغجوڑ کی مندری جوڑی کی پویشوے جی بھائی کیا کر رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں اسلامی جمہوری پاکستان میں مندر بنانے کی اجازت کس نے دیئے تو آپ کون ہوتے ہیں میرے سے پوچھنے والے اس لیے کہ مندر بن رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستانیوں نہ تو میں ڈرنے والے دن پیدا ہوں اور نہ میرے رگوں میں ڈرنے کا ایک ذرہ برابر رتہ بھی جائنا کچھ ہے لیکن یہ کام صرف میرا اکیلہ نہیں لڑے میں گرمیڈیرز جاتا تھا یہ میرا کام اکیلہ نہیں ہم متحد ہوں گے ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے ہر کافر کے خلاف کھڑے ہوں گے تب ہم جا کے کچھ کریں گے آؤ ایچ نائن میں ہمارے ساتھ رہو میں یہی کا مقیم ہوں اسلامباد میں ہی رہتا ہوں جو بھی سوشل ایکٹیویسٹ اعلان کرے گا انشاءاللہ مجھے سب سے پہلے صفت میں کھڑا پائے گا میرا کام تھا دوستو میرے سے بات نہیں اور پا میرا حلق خوشک ہے گرمی بہت سخت ہے اب سے کچھ دیر پہلے ایک کتہ آیا تھا اس نے مجھے منع کیا تھا ویڈیو بنانے کا ویڈیو بنانے سے مجھے منع کیا تھا اور ایک اور یہاں پہ جو ہے نہ پتہ نہیں کوئی پوجہ پارٹ کرنے والا ہوگا یہاں کا ٹھیکے دار جس نے مجھے منع کیا میں ان کے منع سے اور نہ کسی پولیس والے سے نہ ڈرنے والا ہوں لیکن یہ کام صرف اور صرف میرا نہیں جو ابھی سوشل ایکٹیویسٹ اعلان کرے گا انشاءاللہ مجھے اپنے اپنے اس کے خلاف سب سے پہلے صفت میں کھڑا پائے گا اور تمام دوستو سے میری یہ گزارش ہے میں نلائک کا بھوکا ہوں کافی عرصے سے میں ویڈیو بھی اس لیے نہیں بناتا ہوں کیونکہ نہ تو اس ملک میں قانون ہے نہ کوئی حکومت ہے اگر ہے تو صرف غریب کے لیے میں خود پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں تھا اب نہیں کیونکہ جب بات میری مذہب کی آتی ہے میں اپنے باپ کبھی نہیں جانتا آپ تمام دوستو سے میری گزارش ہے اجزانہ اٹھ کھڑے ہوں اس مندر کے خلاف کھڑے ہوں دس کروڑ روپے جو نیازی کتے نے اس کو دیئے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اس کردیسیوں کے لیے گیارہ سو کٹی کٹ اٹھارہ سو اکیس میں اور ہندووں کے لیے مندر دس کروڑ میں اللہ پاک پاکستان میں موجود ہو ان تمام یہودیوں کو تباہ برباد کرے اللہ پاک ان تمام اگر ہدایت ان کے قسمت میں نہیں ہے اللہ پاک ان کو نیست و نعبود کرے اور اللہ میرے گناہ کبیرہ دوہزار اٹھارہ میں زندگی کا پہلا ووٹ دینے کبیرہ گناہ کو معاف کرے ہیں انشاءاللہ میں پھر آؤں گا تب تک آتا رہاں گا جب تک میرے وجود میں سانس ہو کھڑے ہو جائیں اٹھ کھڑے ہو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو یہ مندر بننے والے ہماری آنے والی نسلیں ہم پہ لانت بھی جائیں گی کہ جب یہ مندر بن رہا تھا تم جیسے لوگ کہاں تھے فیس بک میں صرف اپنے گھروں میں نہیں اٹھ کھڑے ہو عملی طور پر کھڑے ہو جائیں چاہے نواز شریف نے اس کا افتتا کیا تھا چاہے عمران خان نے اس کی بنیاد رکھی اٹھ کھڑے ہو